بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں فائقہ ملک ان کا سوال ہے علویہ زیانہ عنایہ نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے علویہ علویہ یہ نام ہم کو لغات کی کسی کتاب کے اندر نہیں مل سکا ہے اس لئے علویہ نام یہ ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے ایک بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کی بجائے ہم کوئی اچھا مانا والا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں علویہ نام یہ اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر لغات کے اندر یہ نام ہم کو نہیں مل سکا کافی تلاش کیا گیا دوسرا نام ہے زیانہ یہ زیان سے ہے اور زیان کے معنی آتے ہیں زیب و زینت خوبصورتی تو اس اعتبار سے زیانہ نام لکی کا رکھنا دروست ہے زیانہ نام کے معنی آئیں گے آراستگی خوبصورتی اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں زیب و زینت کے زیانہ نام لکی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور دروست ہے تیسرا نام ہے عنایہ عنایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی عنایہ نام کے معنی بھی تمام کے تمام اچھے ہیں یہ نام بھی ہم اپنی بچی کا منتخب کر سکتے ہیں عنایہ نام کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے تو ان میں جو دو نام ہیں ایک زیانہ اور ایک عنایہ یہ نام تو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں لیکن جو پہلا نام ہے الویہ یہ نام کتابوں میں نہیں مل سکا اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ عالم